کور پوائنٹ کے معزز دوستو اسلامی ملک ایران کے دفاعی میدان سے اب تک کی بڑی خبر سامنے آئی ہے اس خبر کے سامنے آتے ہی جہاں تمام اسلام دشمن ممالک کی چیخیں نکل گئی ہیں وہیں امریکہ اور اسرائیل کو سامسونگ گیا ہے دراصل خبر یہ ہے کہ ایران نے انتہائی خطرناک ترین خیبر شکن نامی میزائل تیار کر لیا ہے جس کی گون یروشلم سے لے کر تل عبیب تک سنائی دینے لگی ہے جس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس میزائل کی تیاری نے یہودیوں کو مسلمانوں سے ہونے والی تاریخی شکست کی یادیں تازہ کر دی ہیں خیبر شکن میزائل کی تیاری سے یہودیوں کو ایک بار پھر نہ صرف اپنی بربادی نظر آنا شروع ہو گئی ہے بلکہ اسرائیل کو اپنا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹتا نظر آ رہا ہے کیونکہ ایران نے خیبر میزائل تیار کر کے نہ صرف خیبر کی یادیں تازہ کر دی ہیں بلکہ خیبر کے مکینوں کو پھر سے کانپنے پر بھی مجبور کر دیا ہے یہودیوں کی یہ حالت دیکھ کر مشہور شیر یاد آ رہا ہے جو کچھ یوں ہے کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے ویسے کہنے اور سننے کو تو یہ ایک شیر ہے مگر اس شیر میں ایک آفاقی اور تاریخی حقیقت بیان کی گئی ہے یہ تاریخی حقیقت کیا ہے مزید یہ کہ ایران کی جانب سے تیار کیے جانے والے دشمن ملک کے لیے کس قدر تباہ کن ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس میزائل کی تمام تر تفصیلات بتانے کے علاوہ اس بات سے بھی پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کو ایران کی تیار کرنا خیبر نامی میزائل میں اپنی بربادی کی تصویر نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کو ان تمام تر حقائق سے آگاہ کروں گا آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ مکمل اپ ڈیٹس جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی سب سے پہلے تاریخی حوالوں کے طور سے بتاتا چلوں کہ مدینہ سے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر کے نام سے یہودیوں کا ایک مرکز تھا جہاں محرم ساتھ ہجری کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہودیوں کے ساتھ ایک جنگ لڑی گئی تھی جس میں مسلمانوں کو فتح اور یہودیوں کو نہ صرف عبرتناک شکست ہوئی بلکہ ان کی ہوا ایسے اکھڑی تھی کہ جنگ عظیم دوم کے خاتمے تک نہ تو ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی رہنے کا کوئی چھکانہ کیونکہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور فتح حاصل ہو جانے کے بعد حضور علیہ السلام نے یہودیوں کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے ملک بدر کر دیا تھا یہودی آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے خون کے آنسو رو پڑتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ایران نے اسی تاریخی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے آج چودہ صدیوں گزرنے کے بعد یہودیوں کو ایک بار پھر تاریخی سبق سکھانے کے لیے خیبر شکن میزائل تیار کیا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے اسلامی انقلاب کی تین تالوی سالگیرہ کے موقع پر فضائی اڈے پر ایک تقریب منعقد کی گئی اس تقریب میں فوج کے چیف آف سٹاف محمد باغیری اور پاسداران انقلاب کی ایرو سپیس فوس کے سربراہ کمانڈر آمیر علی حاجی زادے بھی موجود تھے اس میں خیبر شکن نامی زمین سے زمین تک مار کرنے والے نئے بیلسٹک میزائل کی رونمائی کی گئی ہیں جو چودہ سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایرانی دفاعی ماہرین کے مطابق اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میزائل کے ذریعے ایران نے اپنے دیرینہ دشمن اسرائیل کو نشانہ بنا کر اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے فوج کے چیف آف سٹاف نے اس میزائل کو طویل فاصلے تک مار کرنے والا سٹریٹیجک میزائل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے یہ میزائل اس لیے تیار کیا ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اسلام کے دشمنوں کو طاقت اور جبر کی زبان کے علاوہ کوئی زبان سمجھ نہیں آتی لہٰذا ہم نے دشمن کو ان کی زبان میں سمجھانے کی تیاری مکمل کر لی ہے صفحہ نیوز کے مطابق یہ میزائل نہ صرف چودہ سو پچاس کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے بلکہ یہ کسی بھی میزائل شکن نظام کو ناکام بنانے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اسرائیل اس میزائل کی رینج میں تو آہی رہا ہے مگر اب اس کے لیے مزید پریشانی یہ ہے کہ اس کی سردوں پر لگے انٹی میزائل سسٹم بھی اس میزائل کا راستہ روکنے کے قابل نہیں رہے شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے اس پیش رفت کے رد عمل میں ایران کے اصلے کی پیداواری صلاحیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کا واضح ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل بنانے اور ان کی تعداد میں اضافہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اور یہ اصلے کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے اس لیے ہم اصلے کے پھیلاو کی روک تھام کے لیے مختلف اقدامات اٹھا رہے ہیں تاکہ نہ صرف ایران کے میزائل پروگرام کو مزید پھیلاو سے روکا جا سکے بلکہ اسے یہ ٹکنالوجی دوسرے ممالک کو منتقل کرنے سے بھی روکا جائے پیارے ساتھیو ویسے تو امریکہ یا اسرائیل کا اصلے کی روک تھام اور امن کی بات کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی تواف کا حیاء کے موضوع پر تقریر کرنا مگر یہاں چونکہ اس میزائل کی وجہ سے اسرائیل کی سلامتی کو خطرہ لاکھ ہے تو اب اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں امریکی ریپورٹس کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس اس طرح کے بڑی تعداد میں میزائل موجود ہیں جو کسی بھی وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ لاکھ ہو سکتے ہیں اگر آپ امریکن نیوز ایجنسی اور امریکی حکام کے بیانات کو باریک بینی سے دیکھیں تو سبھی ایک ہی بات کہتے ہوئے ملیں گے کہ ایرانی میزائل دنیا کے لیے خطرہ ہے حالانکہ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ ہم نے یہ میزائل صرف اور صرف اپنے دفاع اور اسرائیل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنا رہا ہے لیکن ان امریکی بیانات کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو امریکہ بات ٹھیک بھی کرتا ہے کیونکہ اس کی ساری دنیا ہی اسرائیل کے گرد گھومتی ہے اس سے پہلے بھی ایران کی جانب سے چوبیس دسمبر کو فوجی مشکوں کے اختتام پر سولہ بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے جنہیں ایرانی جرنیلوں کی جانب سے اسرائیل کے لیے وارننگ قرار دیا گیا تھا چونکہ ایران کی مغربی سرحد سے اسرائیل لگ بھگ ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس میزائل کی رینج چودہ سو پچاس کلومیٹر ہے جسے دیکھتے ہوئے ہم باسانی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اپنی حدود میں رہتے ہوئے اسرائیل کے کسی بھی مقام کو باسانی نشانہ بنا سکتا ہے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فا سٹیڈیجک سٹیڈیز یعنی آئی آئی ایس ایس کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس خیبر شکن کے علاوہ بھی بیس قسم کے نہ صرف بیلسٹک میزائل موجود ہیں بلکہ ایران کے پاس کروز میزائل اور ڈرانز بھی ہیں جو دشمن پر کہل ڈھا سکتے ہیں تاہم ان کی صلاحیتوں میں فرق ضرور ہے کیم ون نامی میزائل آٹھ سو کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور غدرون اٹھارہ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے ایران کی جانب سے تیار کردہ خیبر میزائل کی خصوصیات کی بات کریں تو اس کا شمار طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں ہوتا ہے جس کی رینج ایک ہزار سے تین ہزار کلومیٹر تک ہے یہ چونکہ ایک بیلسٹک میزائل ہے تو اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پرواز کے آغاز میں انجن کی طاقت کا استعمال کرتا ہے لیکن باقی فاصلہ اور لینڈنگ کشے سکل کی مدد سے پورا کرتا ہے اس میزائل میں ٹھوس اینن کا استعمال کیا جاتا ہے اور لینڈنگ کے وقت یہ اس طرح حرکت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بھی میزائل شکن نظام کو چکمہ دے کر اپنے حدف کی جانب بڑھتے ہوئے اسے تباہ کر سکے اگر اس کا موازنہ اسی جنریشن کے دیگر مارڈل سے کریں تو اس کے مقصود ڈیزائن کے باعث اس کے وزن میں ایک تہائی کمی کی گئی ہے اس میں چونکہ ٹھوس اینن کو مایا کر کے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسے لانچ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا یعنی ہنگامی صورتحال میں یہ دشمن کو موقع دیے بغیر صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے خیبر شکن کی رونمائی کے موقع پر ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف کا کہنا تھا کہ ایران فوجی ساز و سامان کے اعتبار سے خود کفیل ہے اور اگر امریکی پابنیاں ہٹا دی جائیں تو یہ اسلے کی دوڑ میں روس اور امریکہ کو بھی بہت جلد پیچھے چھوڑ دے گا ایران دنیا کے سب سے زیادہ اسلے برامت کرنے والے ممالک میں سے ایک ہوگا مغربی طاقتیں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ ایران سے پابنیاں ہٹائی جائیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اگر ایران سے پابنیاں ہٹا لی گئیں تو ایک اور اسلامی ملک نہ صرف اسلے کی دنیا میں خود کفیل ہو جائے گا بلکہ امریکہ اور اسرائیل کے وجود کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھے سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان